ہلو دوستو نمسکار آداب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے کیا سبھی لوگ اپنے سر پر ایک ہی طرح کا تیل لگا سکتے ہیں یا آپ کو اپنے شریر کی پرقرطی کے حساب سے تیل کا استعمال کرنا چاہیے تو آج اس بار میں بات کریں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم خارب کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویس کیے ہوئے تو دوستو یہ بات تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے شریر تین پرقرطی کے ہوتے ہیں وات، پت اور کف جو وات اور کف ہیں یہ دونوں تھنڈی پرقرطی میں آتے ہیں اور جو پت ہے یہ گرم پرقرطی میں آتا ہے جن لوگوں کا شریر پت پرقرطی کا ہو یا ان کا پت دوش بڑھا ہوا ہو جن لوگوں کے شریر کے اندر گرمی ہو ایسے لوگ ناریل کے تیل کا پریوک کریں یہ آپ کے سر کو آپ کے شریر کو شیطلتا پردان کرے گا جن لوگوں کا شریر وات پرقرطی کا ہو جن لوگوں کے شریر کے اندر وائیو کا پرکوپ بڑھا ہوا ہو جن لوگوں کا وزن آئیڈیل ویٹ سے کم ہو ایسے لوگ وات پرقرطی کے ہوتے ہیں ایسے لوگ تل کے تیل کا استعمال کریں ایسے لوگوں کو تل کے تیل کا استعمال کرنے سے جو ان کو اور سارے وائیو کی وجہ سے شریر میں دکتیں ہیں ان سے بھی بہت راحت ملے گی تیسرے لوگ جو لوگ کف پرکرتی کے ہوتے ہیں جن لوگوں کا ویٹ آئیڈیل ویٹ سے زیادہ ہو ایسے لوگ کف پرکرتی کے ہوتے ہیں ایسے لوگ سرسوں کے تیل کا استعمال کریں سرسوں کے تیل سے ایسے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا لیکن دو باتوں کا وشیش دھیان رکھیں ایک تیل ہمیشہ سنان کرنے سے پہلے لگائیں تیل لگانے کے بعد سنان کریں دوسری بات تیل ہمیشہ دن کے وقت لگائیں مطلب جب سوریہ موجود ہو اسی وقت اپنے سر پر تیل لگائیں تیل ہفتے میں دو سے تین بار ضرور لگائیں اس سے کم نہیں اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبہ خیر نمشکار وندے مہاترم